دوستو نورت امریکہ کے دو پڑو سی دیش ایک ہے امریکہ اور دوسرا ہے کینیڈا ان دونوں ہی دوشوں کے بارے میں اکثر بحث ہوتی رہتی ہے کہ دونوں میں سے کونسا دیش بہتر ہے بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ کینیڈا امریکہ سے بہتر ہے پر بہت رپورٹ دیکھنے کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے دار پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یونیٹس سٹیٹ آف امریکہ کینیڈا کے مقابلے بہت اچھا اور اڑوانس دیش ہے یہ ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جاؤ گے کہ امریکہ کا آج پوری دنیا میں دب دبا کیوں ہے کیوں کینیڈا اتنا امیر اور ڈیولپ ہونے کے باوجود بھی امریکہ کے سامنے ٹک نہیں پاتا آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ جل جائے گیا کہ اس کے پیچھے کا قارن کیا ہے دو تو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل انکریٹبل ہندی میں دو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جوب اپرچنٹی کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی اچھی کمپنی میں جوب کرنی ہے اور اچھا پیسہ کمانا ہے تو امریکہ سے بہتر آپ کی لیے اور دوسرا دیش نہیں ہے کیونکہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ایکانمی ہے اور دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنیز امریکہ میں ہی ہے اور ان سبھی بڑی بڑی کمپنیز کے آفیس اور ہیڈکوارٹر بھی امریکہ میں ہیں اور ایٹی سیکٹر میں تو امریکہ کا کسی بھی دیش کے ساتھ کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے ایسے کی ہر سٹی میں آپ کو آسانی سے جوب مل جائے گی پر اس کے بپریت کینیڈا میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کینیڈا میں آپ کو جوب لینے کے لیے کافی سٹرگل کرنی پڑتی ہے چاہے کینیڈا میں بھی جوب اپرچنیٹیز ہیں پر امریکہ کے مقابلے بہت زیادہ کم ہیں کینیڈا کے ہر شہر میں آپ کو جوب ملنا آسان نہیں ہے دوستو اگلے جو سب سے بڑا انتر ہے ان دیشوں میں وہ ہے کوسٹ آف لیونگ یعنی کی رہنے کا خرچہ اور ایک عام زندگی جینے کے لیے آپ کو امریکہ کینیڈا کے مقابلے کافی سستہ پڑتا ہے کینیڈا میں گھروں کے پرائز امریکہ سے تین گناہ زیادہ ہیں اور بات کھانے پینے کی چیزوں کیا رہے تو وہ بھی کینیڈا کے مقابلے کافی مہنگی ہیں اور ٹرانسپورٹ بھی دو گناہ زیادہ مہنگا ہے امریکہ میں یہ سب چیزیں سستی ہونے کا کارن ہے یہ بھی ہے کہ ان کے پاس یہ سب چیزیں اپنی پیدا کی ہوئی ہیں وہی کینیڈا دیش ان سب چیزوں کو دوسرے دیشوں سے امپورٹ کرواتا ہے اسی وجہ سے کینیڈا میں امریکہ کے مقابلے زیادہ مہنگائی ہے دوستو اگلا بہت بڑا کارن ہے ایکانومی یعنی کے جی ٹی پی اس معاملے میں امریکہ پوری دنیا کے ٹوپ پر ہے پوری دنیا کے سب دیش امریکہ سے بہت زیادہ پیچھے ہیں آج کے دن امریکہ کی نومنل جی ٹی پی ٹوانٹی فور ٹریلین یویس ڈالر کو پار کر چکی ہے اتنی زیادہ جی ٹی پی کے کارن ہی امریکہ نمبر ون پر بنا ہوا ہے اور وہیں کینیڈا کی نومنل جی ٹی پی کی بات کریں تو وہ ہے ٹو پوائنٹ ٹو ٹریلین یویس ڈالر ہے جو کہ امریکہ کی جی ٹی پی کے آس پاس بھی نہیں ہے ایکانومی میں امریکہ نمبر ون دیش ہے وہیں کینیڈا اس لسٹ میں نمبر آٹ پر آتا ہے اس سے آگے بات کریں تو جو انتر ہے وہ ہے موسم اور واتاون کا اگر دیکھ جائے تو امریکہ اور کینیڈا دونوں ہی بہت تھنڈے دیش ہیں پر کڑاکے کے تھنڈ تو آپ کو امریکہ کی نیو یک شہر میں بھی مل جائے گی پر امریکہ کا جاتا ہے ایریا ڈیولپ ایریا ہے اس لئے ہر ایک امریکن کے پاس یہ اپشن ہوتی ہے کہ وہ کسی گرم راجے میں جا کر بھی رہ سکتا ہے امریکہ میں ایسے بہت سے راجے ہیں جہاں پر تھنڈ بہت کم ہوتی ہے پر کینیڈا میں آپ کو اس معاملے میں بہت زیادہ اپشن نہیں ملتی کینیڈا میں امریکہ سے زیادہ سردی ہوتی ہے اور کینیڈا میں ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں پر زیادہ گرمی ہو گرمیوں کے موسم میں کینیڈا میں جو گرمی ہوتی ہے وہ بھی چوبنے والی ہوتی ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کینیڈا کی سردی بھی بری ہے اور گرمی بھی بری ہے اور وہیں امریکہ میں آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے جیسے کی نیو یارک میں کڑا کے کس سردی پڑ رہی ہے اور وہیں میامی شہر میں آپ کو موسم بلکل صاف ملتا ہے دوستو اگلا پوائنٹ ہے نائٹ لائف نائٹ لائف کے مقابلے میں امریکہ جیسا دیش پوری دنیا میں نہیں ملے گا یہاں کا لوس ویگز شہر پوری دنیا میں اپنی نائٹ لائف کسینو کلپس اور نائٹ پارٹو کے لیے بہت فیمس ہے پر کینیڈا کی لائف کو زیادہ خاص نہیں ہے جہاں کی نائٹ لائف آپ کو بہت بورنگ لگ سکتی ہے دوستو اگلا بڑا انتر ہے ملٹری کا یو ایس کی آرمی سے پوری دنیا خوف کھاتی ہے یو ایس کی آرمی پورے ورڈ میں نمبر ون پر آتی ہے ان کے پاس ہر طرح کے ایڈوانس ایڈوانس ہاتھی آ رہے ہیں اور ملٹری انڈیکس کے رینک کے مطابق آج کے دن یو ایس کی ملٹری کا رینک ہے 0.0453 اور اس رینک کے ساتھ یو ایس کی ملٹری پوری دنیا میں سب سے سٹرونگ ملٹری مانی جاتی ہے وہی بات کرے کینیڈا کی ملٹری کی تو اس کا رینک ہے 0.3601 اور اس رینک کے ساتھ کینیڈا ملٹری پوری دنیا میں 23 نمبر بڑھاتی ہے ملٹری رینک میں بھی کینیڈا امریکہ کے سامنے آس پاس کھڑا نہیں ہوتا دوستو اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے ملٹری بجٹ کا ہر ایک دیش اپنی ملٹری کے خرچوں کے لیے ایک بہت بڑی موٹی رکم ہر سال اپنے ڈیفینس کے لیے خرچ کرتا ہے اپنے جی ڈی بی کا بہت بڑا حصہ سبھی دیش اپنی ملٹری پاور کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر آج کے دن دیکھا جائے تو USA ہر سال اپنی ملٹری کے اوپر 801 بلین یو ایس ڈولر خرچ کرتا ہے ایک ساتھ جہاں پر میرکہ اس رینک میں پہنے نمبر پر آ جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف کینیڈا ہر سال ملٹری کے اوپر 26.4 بلین یو ایس ڈولر ہی خرچ کرتا ہے دوستو اگلا سب سے بڑا جونتر ہے ان دوشوں میں وہ ہے شوپنگ مال کا اگر دیکھا جائے تو کینیڈا سے کہیں زیادہ شوپنگ مال امریکہ میں موجود ہیں کیونکہ امریکہ کی عبادی زیادہ ہے اس لیے بڑے سے بڑے شوپنگ مال اور بڑی بڑی دکانیں آپ کو جگہ جگہ پر امریکہ میں مل جائیں گی پورے کینیڈا میں صرف 3700 شوپنگ مال ہیں اور وہیں امریکہ میں تقریباً ایک لاکھ سولہ ہجار شوپنگ مال ہیں اور امریکہ سے زیادہ شوپنگ مال کسی بھی اور دیش میں نہیں ہیں پورے یورپ میں بھی اتنے شوپنگ مال نہیں ہیں جتنے پورے امریکہ میں ہیں اور شوپنگ کرنے والوں کے لیے یو ایس کسی جنت سے کم بھی نہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے کینیڈا اور امریکہ دون دیشوں کی تلنا کی پر یہاں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی دیش ہمیں روٹی دیتا ہے وہ دیش ہی ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہوتا ہے اب کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرورت ہے اور ہمارے چینل انکریڈبل ہندی کو سبسکرائب کرنا ہے بلکہ نہ بھولے دھنے بات